اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قاشم سنبلی مددرالعالی کا ایک اردو میں خراج عقیدت ہے اس کے بعد انٹریو ہے جو میں نے مولا شویب عالم مفتاج اصلاح کا لیا ہے اور اس کے بعد حضر مولا سعید قاشم سنبلی دامت برکاتہم کا یہ عربی خراج عقیدت ہے اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں رپورٹ تھو جی بڑی ہو گئی ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَصَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْد برادران اسلام نعائیتی رنج و غم کے ساتھ آجی افسوس نا خبر ملی کہ حضرت معانہ نورعالم خلیل امینی رحمت اللہ علیہ انتقال فرما گئے یہ خبر تھی یا بجلی تھی کہ جس نے دلوں کو پھاڑ دیا سینوں کو زخمی کر دیا عصاب کو جھن جھنا دیا اور علمی حلقوں میں رنج و غم کے بادل چھا گئے جو لوگ حضرت معانہ مرحوم کو جانتے ہیں وہ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت معانہ رحمت اللہ علیہ کی وفات مسلمانوں اور خصوصا علماء اور طلبہ کے لیے کتنی تکلیف دے حضرت معانہ ایک بلند پایا عالم کوہنا مشق مصنف اور عبقری مستاس تھے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عربی زبان پر وہ قدرت عطا کی تھی کہ جب وہ لکھتے تھے اور ان کی تحریریں عرب علماء پڑھتے تو وہ ان کی تحریر کی بلاغت الفاظ کی شستگی اور اسلوب کی جدت اور تعبیر کے بانپن پر اپنا سر دھونتے تھے حضرت معانہ کو عالم عرب میں بڑی مقبولیت ملی اور انہوں نے بڑی کسرت سے عالم عرب کے بھی تورے کیے حضرت معانہ کے قلم سے سیکڑوں نہیں بنکہ ہزاروں مزامین نکلے اور درجنوں کتابیں نکلیں اور وہ سب اتنی قیمتی ہیں کہ عالم عرب میں بھی مقبول ہوئیں اور ہندوستان میں بھی انہوں نے حضرت معانہ کے حسوخ اور علم اور حضرت معانہ کی دقت نظر کا لوحہ منوالیا حضرت معانہ نے متعدد ملکوں کے دورے کیے کانفرنسوں کو خطاب کیا بڑے بڑے علماء سے ملاقاتیں کی ان کا نام واقعاً بڑا موتبر نام تھا اگر عربی زبان کے سلسلے میں کوئی مختصر سی فہرز بنائی جائے گی برے صغیر میں یا عالم عرب میں تو حقیقت یہ ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت معانہ کے نام کے بغیر وہ نامکمل ہوگی حضرت معانہ نور عالم خلیل امینی رحمت اللہ علیہنہ دس سال دار روم نتوہ العلمہ لکھنو میں اور تقریباً چالیس سال دار روم دیوبند میں تدریسی خدمات انجام دیں اس دوران ان کی درسگاہ سے ہزاروں فضل انکلے جو آج برے صغیر یا صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں عظیم علمی خدمات انجام دے رہے ہیں آج کا دن دار روم دیوبند دار روم دیوبند کے فضلہ اور ان کے تمام تربیت یافتہ شاگردان کے لیے نہایتی تقلیف دے میں تہے دل سے ان سب کی تازیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی حضرت مانا رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی خدمات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے میری تمام دوستوں حضرگوں اور علماء سے درخواست ہے کہ وہ حضرت مانا رحمت اللہ علیہ سے متعلق جتنی بھی گوشیں ہوں ان سب کو اجا کر کرنے کی کوشش کریں مزامین کے ذریعے مطالوں کے ذریعے اپنی تحریروں کے ذریعے اظہار خیال کے ذریعے تاکہ مانا رحمت اللہ علیہ کی پوری زنگی ہم جیسے طلبہ کے لیے محفوظ ہو جائے اور آئندہ آنے والی نسل حضرت مانا رحمت اللہ علیہ کے خطوط پر چل سکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج دوپہر کے وقت میں حضرت مولانا نور علم خلیل امینی رحمت اللہ علیہ کو سبردخاق کر دیا گیا ہے ان کی نماز جنادہ جمت الماہین کے قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے پڑھائی ہے تدفین میں دعوانا دعواند کے مہتیم نائم مہتیم حضرت مولانا عبدالخلق سنبھلی ایتا حضرت مولانا شعالم گرکپوری سمیت تمام اساتھی دانے اور باری باری سے محکمہ سیاسی گائیڈ لائن کا خیال لگتا ہوئے خلق کثیر نے شرکت کی ہے ہم نے آپ سے آج سہری میں وعدہ کیا تھا کہ حضرت مولانا کی حیات مبارک پر ہم ایک تفصیلی اگلا بولیٹن جاری کریں گے تو میں نے دو حضرت سے نجو کیا ہے ایک ساتھ فون پر جو معنی آز عدیب ہیں اور جو سنبھل کے رہنے والے ہیں جن کا نام نامی ہیں مفتی عصد قاسم سنبھلی ان کا خراج عقیدت ہے جو ویڈیو کو شکل ہم نے مگا لیا ہے اور آپ کو انشاءاللہ پیش کریں گے دوسرے میری برابر میں مفتاح حلوم جلواز کی استاد حضرت مولانا شعب عالم اسلاحی مفتاحی تشریخ فرما ہے مولانا صاحب میری آپ صدر خاصی ہے کیا آپ مختصر سے گفتوں میں مرہوم کی زندگی پر روشن ڈالیں جیسا کہ حضرت مولانا نے آپ کو بتلایا کہ مولانا نورانو خالی عمین ایک مائنات عدیب تھے اور تعلوم دیوبن کے بڑے اساتیزہ میں ان کا شمار ہوتا تھا تو ان کی ان پر ایک نظر ڈال لے ہیں ان کی زندگی پر ایک نظر ڈال لے ہیں آپ کا نام نور عالم خلیل امینی ہے والد کا نام حافظ خلیل احمد انیت ابو اسامہ نور ہے امینی مدرسہ امینیہ دہلی کی طرف نسبت ہے اور آپ کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ اٹھارہ دسمبر انیس سو باون مطابق یکم ربیع الاخر سن تیرہ سو بہتر ہے آپ کا وطن اصلی رائے پور زلہ سیتہ مڑی بیہار ہے آپ کی دیتہائی تعلیم رائے پور میں ہوئی مولی ابراہیم اور مولی دھکن کے مکتم میں ہوئی آپ نے انیس سو چو سٹھ میں دارلوم مو میں داخلہ لیا جبکہ سولہ شکوال سن تیرہ سو سکاسی مطابق بیس دسمبر انیس سو سٹھ سٹھ میں دارلوم دیوبند میں آپ نے داخلہ لیا جن اسادیزہ سے آپ نے دارلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی ہے ان کے چند نام یہ ہیں مولانا وحید زمہ قیرانگی مولانا محمد حسین بیہاری مولانا میراد الحق صاحب مولانا نصیر احمد خان صاحب مولانا فقر الحسن مرادبادی مولانا شریف الحسن صاحب مولانا قمر الدین گورکپوری مولانا خرشیب احمد دیوبندی مولانا حامد میاں صاحب مولانا بہاو الحسن مرادبادی مدرسہ امینیہ میں جن اسادیزہ سے آپ نے پڑھا ان میں حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندی ہیں تدریسی خدمات جہاں پر آپ نے دی ان میں سب سے پہلے آپ نے دارلوم نظرات علماء میں تقریباً دس سال یعنی انیس سو بہتر سے انیس سو بیاسی تک پڑھایا ہے جبکہ دارلوم دیوبند میں تقریباً آپ نے انتاریس سال یعنی انیس سو بیاسی سے تاحال تدریسی خدمات انجام دی ہیں آپ کی بہت سی تسانیب ہیں عربی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی چند ان کی تسانیب ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں وہ کوہکن کی بات فلسطین کسی صلاح الدین کے انتظار میں عالم اسلام کے خلاف سلیوی سہونی جنگ وغیرہ وغیرہ عربی تسانیب الدعوت الاسلامیہ بین الامسی والیون نفتاح العربیہ العالم الہند کبیر العالم الہند الفریق الشیخ المخری محمد طیب اماری ازالی آپ کے چار لڑکیاں اور تین لڑکیں ہیں اور آپ کو عربی زبان کی خدمت کے عوض صدر جمہوریہ کے ایوار سے بھی آپ کو سرفراز کیا گیا اس کے بعد آئیے ہم ایک باکمال عدی باکمال خطیب باکمال انشاء پرداز باکمال مصنف اور حضرت مولانا نور عالم خلیلی امینی کے ممتاز شاگرد رشید اور ہندوستان کے ممتاز عربی اور اردو الزبان کی خطیب حضرت مولانا مفتی اسعق قاسم سنبھلی صاحب کا خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں تو اردو ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ آپ کی زندگی پر حضرت مولانا شعیب صاحب نے سفسی ٹوشن ڈال دی ہے اس دوران ہمارے یہاں سوشل انیوز کے دفتر میں کافی فون آئے ہیں لوگوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے ان میں دالوم دیوبان کے نائم مہتیم حضرت مولانا عبدالخالی صاحب سنبھلی ہیں دالوم دیوبان کے استاد محسنم حضرت مولانا شعالم گروہ پوری اور اس طرح دالوم وقف کے مہتیم آلہ حضرت مولانا حمد صفیان صاحب اور نائم مہتیم حضرت مولانا شکیب قاسمی قرحین رابطہ مسائد کے مولانا عبداللہ بن قمر خان کا امداد اشتفیت تھانے مون کے مولانا نجم حسن تھانوی خان کا بوریا کے سربراہ حضرت حافظ حضرت الحاج حافظ پیر جی حسیم قادری اور اسی طرح ملی کونسی سہرنکو کے صدر مہترم مولانا ڈاکٹر عبدالمالک موگی تھی ان لوگ کے ادارے پھون آئے ہیں اور ان سب لوگ نے تازت پیش پیش کی ہے ہم نے اس کی ترکیبی رکھی ہے شروع جیسے ہم نے حضرت مولانا مفتی قاسم سنبھل اردو مخلاج حافظ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہ الاخوة المستمعون بغایت الاسف ونہایت الحسن تلقینا نبأ وفاة العالم الكبیر فضیلت الشیخ نور عالم خليل لمین رحمه اللہ استاذ اللغة العربية وآدابها ورئیس تحریر مجل الداعی الشهرية في جامع دغم وذلك كصاعقه رجت العصاب وشطت الصدور وادمت القلوب واسارت الاحزام بين رساة العلم وحلقات الدین حتی ساد غیم من الصیاح والعبید في اجواء المدارس والجامعات كان رحمه اللہ عالما جليلا ومولفا باحثا واستاذا عبقريا رزقه اللہ سبحانه وتعالا القدرة على اللغة العربية وآدابها فكان يحسن التكلم والكتاب وكان يجید مقالاته لالفاظه العزب وتعابیره الانیق واسالیبه القبیه ومعانیه السامية العليا التي نال بها القبول والاعجاب من العلماء والمفكرین في بلاد العرب والعجم صدر من جراعته ألوف من المقالات وكثير من التالیفات وزار فضیدته كل من بلاد العرب من اليمن والعراق والقوية ومصر والمملكة العربية السعودية وغيرها من الاقطار والامصار وخاطب كثيرا من الندبات والمؤتمرات كان يعانی فضیلته ضعف الصحة وكسرة النقاها وشدة الامراء بداء السكر الذي قد أصابه قبل اربعین سنان ليضنی جسم وینهب قواه ایها الاخوة این هاذه الحادثة حادثة فادحة وثبرة عظیم وثلمة لا تسد فانی اعزی اهله وابناء واصدقاءه وزملاء واتبعه واتبعه واتلامیزه وادعو الله سبحانه واتعالا ان يغفر له واسع الغفران ويسكنه في فصیح الجنام ويلهم اهله وذبیه الصبر والسلغام والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته موسیقی